ہارے پاکستان جو مشہور نوہا خان سید فرحان علی وارس نوے خانکندہ سید فرحان علی وارس ہارے پاکستان جوزا�ے پاکستان موسیقی 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 پیڑھیں گے یہ ہمارے ہاتھ غازی ابباس کے کٹے ہوئے بازوں کا صدقہ ہے نہیں ہے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر غازی ابباس کے دسترخان کا نمک کھاتے ہوئے حق حلال حق حلال ہمارے اندر خون موجود ہے غازی ابباس کے دسترخان کا نمک کھاتے ہیں یا زدہ دار ہاتھ اٹھا کر شارہ یہ آخری آدمی تک وہ پیچھے تک پیچھے مانے میرے مومنین یہ اٹھتے ہوئے آج غازی ابباس کے روزے کی زیارت کریں کوئی ہاتھ نہیں چاہنا رہے ہاتھ رہا کے ساتھ کریں ابباس علمدار وفادار وفادار ابباس علمدار وفادار ابباس کا پرچم ہے علمدار کا پرچم اوچا ہے میرے سید و سردار کا پرچم ابباس کا پرچم ہے علمدار کا پرچم اوچا ہے میرے سید و سردار کا پرچم ابباس کا پرچم ہے علمدار کا پرچم موچا ہے میرے سید و زردار کا پرچا مومنین سنیے سنیے کسی کو دھکے نہ دیں میری ایک بات سنو اس کے بعد تم دھکا دینا بھول جاؤ گے ہمارا یہ ایمان ہے کہ مولا آتے ہیں مولا پتہ نہیں کسی نہ کسی روپ میں آئے ہو کسی کو دھکا نہ دو ایسا ہو کہیں مومنے ہو ان کو تکلیف پہنچے جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے ہو کر سنو یہ مائک کا ساؤنڈ آپ کا تار ہل رہا ہے بار بار اس کو ذرا سیٹ کریں آواز بار بار بریک ہو رہی ہے تھوڑا ڈیلے اور ریباب دے کر رکھیں ہاتھ رہیں سارے مل کر عباس کا پرچم ہے علمدار کا پرچم موچا ہے میرے سید و سردار کا پرچم اچھا یہ ریباب اور ڈیلے بھائی یہ دونوں مائک جو سوزیوں کے ساتھ ہیں ان دونوں مائک میں بھی دیجئے ایسے کہ مجھے بار بار بولنا نہ پڑے اب کی بہت مہربانی ہوگی ہاتھ رہیں سارے عباس کا پرچم ہے علمدار کا پرچم موچا ہے میرے سید و سردار کا پرچم پرچم میرے مرشد کا جو گھر گھر پرکا ہے پرچم میرے مرشد کا جو گھر گھر میں لگا ہے عباس کا پرچم ہے علمدار کا پرچم آج انشاءاللہ مجلس حسین میں ساتھ ساتھ دعا کرتے رہیے گا کہ مالک آج تو ہم یہاں کھڑے ہیں عربین پہ ہمیں کربلا بولانے بلکہ ایک بار نہیں ہر بار بولانے مولا کربلا مالک سے دعا ہے کہ جو آپ ہاتھ اٹھا کر آج پڑھ رہے ہیں ایک وقت آئے کہ غازی عباس کا روزہ ہو اور آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہو انشاءاللہ یہ سوچ کر ہاتھ اٹھائیے گا کہ غازی عباس کے روزے پر ہم نے یہ کلام پڑھنا ہے انشاءاللہ میں بھی ہوں گا اور آپ بھی ہوں گے وہ دن آئے گا اور ایک بار نہیں انشاءاللہ مولا کے حکم سے بار بار آئے گا سارے ازدار ہاتھ اٹھائیں سارے اپنے آپ کو تصور میں نواب شاہ میں محسوس نہ کریں محسوس کریں گے آپ غازی عباس کے روزے پر ہیں ہاتھ اٹھا کر سارے بولیے عباس کا پرچم ہے علمدار کا پرچم اونچا ہے میرے سید و سردار کا پرچم پرچم میرے مرشد کا جو گھر گھر پہ لگا ہے یہ سارے ازداروں پہ زہرا کی عطا ہے اس پرچمیں عباس کو زینب کی دعا ہے کون اس کو جھکائے گا بھلا کس میں ہے یہ دن اونچا ہے میرے سید و سردار کا پرچم عباس کا پرچم ہے علمدار کا پرچم اونچا ہے میرے سید و سردار کا پرچم عباس علمدار وفادار وفادار ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی غازی عباس کا علم ہوتا ہے مشک ساتھ ساتھ ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے سنیے غازی سے سکینہ کی وفا کا ہے یہ عالم پرچم سے جدا مشک ہے نا مشک سے پرچم جیسے کسی بازو پہ ہوتاویز مقدم یہ بالی سکینہ کی دعا ساتھ ہے ہر دم اونچا ہے میرے سید و سردار کا پرچم عباس کا پرچم ہے علمدار کا پرچم اونچا ہے میرے سید و سردار کا پرچم اب سنیے ایک موضہ آپ دیکھے گا یہ موضہ ہر جلوس میں ہر مجلس میں دیکھئے گا جب غازی عباس کا کوئی علمدار علم اٹھائے میری طرف دیکھ کر سنیے گا اور بتائیے گا کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں بے شک سچ ہے لیکن آپ نے گواہی دینی ہے منظر یہ جلوسوں میں نظر آتا ہے ہم کو تسلیم کیا سب نے اسی جود و کرم کو سر جھکتا نہیں اس کا اٹھائے جو علم کو سر جھکتا نہیں اس کا اٹھائے جو علم کو یہ نارا لگاتے ہیں کبھی آپ کبھی ہم اونچا ہے میرے سید و سردار کا پرچم عباس کا پرچم ہے علمدار کا پرچم اونچا ہے میرے سید و سردار کا پرچم اور گواہی دیجئے گا جو پیچھے کھڑے آپ اس مجلس کا حصہ ہی ہے آپ کے ہاتھ بھی اٹھنے چاہیے گواہی دیجئے گا ہمارے پاکستان میں یہ سندھ کی سرزمین کے خصوصیت یہ ہے کہ یہاں ہر گھر پہ عباس علمدار کا علم لگا ہوتا ہے شیعہ کے گھر پہ تو ہے جب برادرانی علی نے سنت کے گھر پہ لگا ہوتا ہے تو ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیوں لگا ہے تو وہ کہہ کہ یہ علم جو ہم نے لگایا ہے یہ وہی رسول کا علم ہی تو ہے جو عباس کے ہاتھ تک مہچا ہے علی کے ہاتھ سے ایسے ہی ہے کسی ہندو کے گھر پر بھی علم دیکھو اس ہندھ میں تو حیران مت ہونا کیونکہ ہندو سے پوچھو گے سکھ سے پوچھو گے عیسائی سے پوچھو گے وہ یہ کہے گا کہ عباس سے عشق کرنے کے لیے حسین سے عشق کرنے کے لیے محمد والے محمد سے عشق کرنے کے لیے پہلی شرط مسلمان ہونا ہی نہیں ہے پہلی شرط ہے انسان ہونا اس لئے سارے میرے بھائی مجھے پتا ہے ہندو برادری بھی آئی ہے سنی بھی ہیں شیعہ بھی ہیں سارے مجمع بھائیوں کا موجود ہے ہاتھ رہا کر سارے بولنا یہ نعرہ لگاتے ہیں کبھی آپ کبھی ہم اونچا ہے میرے سید و سردار کا پرچم عباس کا پرچم ہے علم دار کا پرچم اونچا ہے میرے سید و سردار کا پرچم ماشاءاللہ اب بتائیے کربلا جانے کی خواہش کس کس کی ہے ماشاءاللہ آپ ماتم کرتے ہوئے کربلا جائیں میں نوہا پڑتا ہوا کربلا جاؤں بابو کو ساؤنڈ والے وہاں پر ایکو لگائیں ہم نوہا پڑیں جلوس میں آپ کو کربلا کی زیارت ہو حسن زرداری صاحب وہاں پر مجلس منقبت کریں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ ہو زشان بھائی خوراں بھائی عاشق زرداری صاحب جتنے لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں سب کو اور جو ماں بہنے پردے میں سن رہی ہیں سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے زردار نیواب شاہ سے اتنی طاقت کے ساتھ آواز آئے کہ کربلا تک جانے کی کوشش کرنا کربلا تک آواز پہنچے کوشش کرنا ہمارا کام آواز پہنچائیں گے مولا کا حکم سے انشاءاللہ ہاتھ اُڑھانا کر کے بولو لبیک یا حسین 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 ماشاءاللہ زندگیہ ہوں ماشاءاللہ اب ذرا ہاتھ بنا دو آنکھیں مندھو آنکھیں مندھو پورے سینے کی طاقت سے ہاتھ رہا کر بولو سارے دعا کے لئے ہاتھ پلند رہے ہاتھ دیجے نہ ہو صبح ہو رہے اور شام رہے مولا تیرا اونچہ صدا نام رہے صبح ہو رہے اور شام رہے مولا تیرا اونچہ صدا نام رہے بولے سارا جہاں حسین یا حسین صفلو پیرو جوان حسین یا حسین کل بھی دلوں پہ تیرا راج تھا مولا ابھی دلوں پہ تیرا راج ہے مولا حسین 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 یا حسین کی صدا ایسی بلند ہو کے نواب شاہ سے کربانہ تک آواز آئے صدا بلند کر کے ہاتھ رہے کہ بولنا ملکوں ملکوں میں تیرا ماتاں یا حسین ملکوں ملکوں میں تیرا ماتاں یا حسین شہروں شہروں میں تیرا ماتاں یا حسین یا حسین کاؤں گاؤں میں تیرا ماتاں یا حسین حلقہِ عاشقان حسین یا حسین ماتم کریں جوان حسین یا حسین کل بھی دلوں پہ تیرا راج تھا مولا ابھی دلوں پہ تیرا راج ہے مولا بولے سارا جہاں حسین یا حسین تفلو پیرو جوان حسین یا حسین اب دیکھو مجھے نہیں پتا کہ آپ کا پاسپورٹ بنا ہے یا نہیں بنا مجھے نہیں پتا ویزا آیا ہے نہیں آیا لیکن مجلس سے حسین میں دعا کر رہے ہیں اب پاسپورٹ بنا ہو نہ ہو ویزا لگا ہو نہ ہو یہ لمحے میں انسان کربلا کیسے چلا جاتا ہے لاکھوں موجزیں موجود ہیں میری دعا ہے ہاتھ اٹھا کے لئے دھکے نہ دینا کسی کو دھکے نہ دینا کھڑے نہ مولا جتنے عزدار اس وقت ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں مولا سب کو کربلا بلالے مولا ان کا ویزا بھی لگ جائے پاسپورٹ بھی بن جائے مولا ہوا پہ پرواز کر کے ان کو بلالے کربلا لیکن کوشش تم نے کرنی ہے یہ ذہن میں رکھنا پیسے سے کوئی کربلا نہیں جاتا سفارش سے کوئی کربلا نہیں جاتا دل کی تڑپ سے جاتے مندہ پیسے والے گھر پہ بیٹھے دیکھے ہیں ہم نے اور غریب جس کو کھانے کے لئے کچھ نہیں ہوتا وہ حسین کے بادشاہ بارگاہ میں جا کر خود مولا کا لنگر تقسیم کر رہا ہوتا ہے تو پھر اگر مولا نہ بلا پائیں تو دل چھوٹا نہ کرنا تو پھر شاید بلکہ یقیناً مولا یہ چاہتے ہوں گے کہ تم اپنے اپنے شہر کو کربلا کی شبیہ بنا لو پھر اپنے اپنے گھر سے علم لے کر رکھ لو مولا آج اس اربعین پہ میں اپنے گھر سے علم لے کر جا رہا ہوں جا رہا ہوں امام بارگاہ میں یا جلوس میں اگلی بار جاؤں تو تیرے بابا کے روزے سے نجف سے کربلا جاؤں گے یہ نیت کرنی ہے ہر مومن نے جو کربلا نہ جا پائے تو اپنے علاقے کو کربلا کی شبیہ بنانا جیسے پچھلے سال انشاءاللہ ماشاءاللہ بنی تھی انشاءاللہ اس بار بھی ہر عزدار پورے پاکستان میں کربلا کی شبیہ بنے گی ہر علاقے سے لوگ نکلیں گے اور پھر تل سے آواز آئے گی کون کون بولنا چاہتا ہے ہاتھ اٹھا کر بولنا ہاتھ اٹھاؤ سارے مل کر گھر سے ہمارا نکلنا یا حسین گھر سے ہمارا نکلنا یا حسین پیدل جلوسوں میں چلنا یا حسین پیروں کا دھوپ میں جلنا یا حسین لے کر تیرا نشان حسین یا حسین سڑکوں پہ روا حسین یا حسین کل بھی دلوں پہ تیرا راج تھا مولا ابھی دلوں پہ تیرا راج ہے مولا حسین 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 ماشاءاللہ حسین 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 اب جس جس کے دل میں جنون ہے جس جس کے دل میں زیارت کا جنون ہے ہاتھ کو تھکانا نہیں ہے کہ جتنی دیر ہاتھ تھکیں گے اتنی دیر دعا کے لئے اٹھتے تو رہیں گے نہ جانے کون سالا ماں قبولیت کا ہو پیچھے والوں کا بہت بہت شکریہ آپ ساتھ دے رہے ہیں آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ نظر آ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کیا پتا آپ کی دعا پہلے خمول ہو جائے جو پیچھے کڑے ہیں جو ممبر کے پاس کھڑے ہیں وہ بھی جو دور کھڑے ہیں وہ بھی جو اس وقت لائف دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہاتھوں کو بلند کریں ہاتھوں کو بلند کر کے مولے اپنے آپ کو ذرا کربلا میں محسوس کریں سوچیں کہ ہم روزہ حسین پر کھڑے ہیں لاکھوں کروڑوں ازادار موجود ہیں مولا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہاتھ رہا کر ہم کیا بول رہے ہیں لاکھوں کروڑوں ازادار تیرے آئے ہیں شوق زیارت لے کے آشور ہو یا اوہ تیرا چہلوں ہوتوں پہ نوحہ سینوں پہ ماتم دل میں ہے یہ جنو حسین یا حسینہ سوار میں بنوں حسین یا حسینہ پیدل سفر کروں حسین یا حسینہ تجھ سے آ کر ملوں حسین یا حسینہ تیرا نوحہ پڑھوں حسین یا حسینہ ایسا ماتم کروں حسین یا حسینہ یہ جسم اور یہ خون حسین یا حسینہ مجھ پہ میں واردوں حسین یا حسینہ تیرے لیے جیوں حسین یا حسینہ تیرے لیے مروں حسین یا حسینہ اب کس کس کی سانس مولا کی امانت ہے ماشاءاللہ سب کی سانس امانت ہے ہاتھ اٹھتے میں نظر آئیں تاکہ دنیا کا پتہ چلیں نواب شاہ کے عاشق ہوتے کیسے ہیں حسین مولا کے سانسے رواں ہیں مولا تیرے لیے سانسے رواں ہیں مولا تیرے لیے یہ جسموں جاں ہیں مولا تیرے لیے یہ دلوں جاں ہیں مولا تیرے لیے پیروں جاں ہیں مولا تیرے لیے یہ کارے واں ہیں مولا تیرے لیے یہ کارے واں ہیں مولا تیرے لیے کونوں مکہ ہیں مولا تیرے لیے سارے جہاں ہیں مولا تیرے لیے مولا کیل کا بات پیش کر رہا ہوں ہاتھ رگر یا حسین کی حسین کی صدا بنن کرنا جتنی طاقت ہے ہاتھ رائے سب مل کر روزہ حسین تصمور میں رکھ کر خدا اس تصمور کو حقیقت پر تبدیل کرے مولا حسین کا واسطہ دھکے نہ دینا کوئی کسی کو دھکے نہ دینا ادھر والے بھی دھکے نہ دو آپ لوگ بھی ساؤنڈ سے بچے دھکے نہ دیں ہاتھ رائے سارے ہاتھ کوئی نیچے نہ رہے ہاتھ رہنما حسین 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 داستان حسین داستان حسین حوصلہ حسین حوصلہ حسین موجزہ حسین دوبا کو سوبا سو روبا رو حسین عارضو جست جو گفتو گو حسین آیتِ نیمتِ رحمتِ حسین آسمان زوئے با کے کشاں حسین ہے زمان حسین ہے مکاں حسین ہے آیاں حسین ہے نیہاں حسین ہے نیہاں حسین ہے آیاں حسین پہروپائے چارا گل شیر نر حسین ہے ادھر ہے ادھر ارشِ پر حسین لائلہ حسین کربلا حسین ہمتے نا حسین ہمتے ہاں حسین لبیگ یا حسین لبیگ یا حسین لبیگ یا حسین لبیگ یا حسین ماشاءاللہ سلامتی ہو مولا حسین حلقہ بنے گا فضائل کے کلام کے بعد حلقہ بنے گا حلقہ میں بنوا ہوں گا پریشان نہ ہوں پریشان نہ ہوں آتم بھی بھرپور کریں گے انشاءاللہ یہاں پر ساؤنڈ کی مشین لگی ہے آپ لوگ اگر اس طرف جائیں گے ساؤنڈ بند ہو جائے گا نہ رک جائے گا لہذا یہاں مالے مومنین کو اپریٹ کریں سکون سے گڑے کر سنیں اور آپ بھی ان کو دھکا نہ دیں دیکھئے آپ کے درمیان سنیے آپ کے درمیان چھوٹے چھوٹے بچے بھی کھڑے ہوں گے ان کا خیال کرنا بچوں کا خیال کرنا چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے ماشاءاللہ زندگیں دیکھئے اللہ نے ہمیں ہاتھ عطا کیا ہے یہ ایک بہت ضروری کلام پڑھنا ہو وقت کی ضرورت ہے اللہ نے ہمیں ہاتھ عطا کیا ہے اس کے ہاتھ کے اندر یہ ایک انگلی ہے جس کو کہا جاتا ہے انگوشت شہادت یعنی شہادت کی انگلی گواہی دینے والی انگلی یعنی شہادت کہتے ہیں گواہی دینے کو بھی اور جان کا نظرانہ پیش کرنے کو بھی علی کے نام پہ دونوں طریقے سے ہمیں منظور ہیں ہاتھ اڑا کر سارے شہادت کی انگلی اٹھا کر بولو میرے ساتھ دہرانا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ان ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفته اب دیکھئے حدیث رسول ہے اپنی محفلوں کو ذکر علی سے زینت بخشو ہم یہاں شیعہ سننے کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہمیں پوری دنیا کو پیغام دینے ہیں پاکستان میں شیعہ سننے کا جھگڑا نہیں جھگڑا کرانے والے خاص لوگ ہوتے ہیں یہاں یہ ملک سوچا ایک سننی تھے اندر تھا بنایا پاکستان ایک شیعہ نے علامہ اقبال نے سوچا تھا قائد اعظم نے بنایا علامہ اقبال اعلی سنت تھے قائد اعظم شیعہ تھے تو یہ ملہ جلہ پاکستان ہے اتحاد اور پیار کا ثبوت دینا ہے ہم کسی مسلک کی بات ہی نہیں کرتے نہ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم بلکہ کسی مذہب کی بھی بات نہیں کر رہے ہیں کوئی مسلمان ہے ہندو ہے سکھ ہے حیسائی ہے ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں جو رسول کا احترام کرتا ہے رسول کی حدیث کو اس مانتا ہے اس رسول کی حدیث پر عمل کرنا ہے رسول کہتے ہیں کہ اے علی جو فضیلت اللہ نے آپ کو عطا کی وہ کسی اور کو عطا نہیں کی تمام اصحاب اکرام بیٹھے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ اللہ آپ کو لمبی عمر دے آپ کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم رہے لیکن آپ کا ارشاد ہے کہ جو شخص بھی دنیا میں آتا ہے اس کو واپس جانا ہوتا ہے یا رسول اللہ اللہ کا نور ہے بشاری صورت میں آئے ہیں ایک دن آپ بھی دنیا سے پردہ فرما جائیں گے رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کے جانے کے بعد جب مسئلہ مسائل اگر ہو گئے پھر ہم کیا کریں گے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد علی کے پیچھے ہو لینا اگر ساری دنیا اس طرف جا رہی ہو اور علی اس طرف جا رہے ہیں تو ساری دنیا کو چھوڑ دینا علی کے پیچھے ہو لینا کیونکہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے اب رسول کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے سارے تیار ہو مسلمان تو رسول کی حدیث پر عمل کرتے ہیں شیعہ سنیوں دیوبندیوں مریلویوں اہل حدیث ہو رسول کی سنت پر عمل کرتے ہیں کرتے ہیں یہاں پر سارے مجمع موجود ہیں ہر مقاتے فکر کے لوگ موجود ہیں اب رہی بات برادرہ نے ہندو برادری کی وہ رسول کا اعترام تو کرتے ہو حسین کا اعترام تو کرتے ہو اس اعترام میں ہاتھ اٹھانا سارے چاہے وہ کرسچن ہو عیسائی ہو کوئی بھی ہو ہاتھ اٹھائیں چاہے وہ سکھ ہو کسی مذہب سے تعلق رکھ دو اس وقت حسین حسین کی بارگاہ میں ہم لوگ موجود ہیں حسین کی جگہ موجود ہیں ہاتھ اٹھا کر شہادت کی انگلی اٹھا کر علی کےشت کی گواہی دینا میں چاہتا ہوں کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے کہ شہادت کی انگلی بلند ہو نواب شاہ سے ایک تاریخ رقم ہو کہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں امن و امان ہے پاکستان میں پیار اور محبت ہے علی کے نام پر شہادت کی انگلی اٹھائیے اور مل کر صدا بلند کریں جتنی طاقت ہے حیدر 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 من خجا حیدر خجا من خجا حیدر فاتح غیبر روح پیمبر مانی کوسر حیدر ببلائی عالم کعبہ و زمزم محرم محرم حیدر نیمل میری خم غدیری شیری دلیری حیدر حیدر اس میں تو تکبیر قوت شمشیر آیا تطحیر حیدر حیدر سارے ممنین ایک دوسرے کا حسار کر کے چیخ کر بولو یا علی مولا یا علی مولا حیدر 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 حید راہی دار حید 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 دار حید 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 حیل حید حید اندری یہ ہیں خیلان واجب ہے ڈر ڈر سارے عزتائر آواز برن کر کے بولو اوچھی آواز سے واجب ہے ولایت تیری قرآن میں مدہت تیری جنات فرشتہ انسان ہر دل پہ حکومت تیری مشہور خزانہ تیرا مشہور سخاوات تیری تو ہی بہری سخاوات تیری شاہی ولایت شجر دریاں ستھارے تیری عطاہار دم دم علی زمزم علی ہر دم علی ہائی دار 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 اے مولا ہے کون نمازی تجھ سا ہے کون نمازی تجھ سا سورج بھی گواہی دے گا ہے کون نمازی تجھ سا سورج بھی گواہی دے گا فزدوں کی صدا میں پنہا یہ راز بشر نہ سمجھا اسلام کی دولت کیا ہے ایک ضرب تیری ایک سجدہ بہریش تیری عصاف ایسے تیری عصاف ایسے آدھزا کے علی کے نام پہ تیری عصاف ایسے کسی میں بھی نہ دیکھے علم دے دے محمد خدا تلوار بھیجے دم دم علی زمزم علی ہر دم علی حیدار 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 میں مولا کے القبات پیش کرنا ہوں یقیناً اب سب مولا کے عاشق ہیں یہ القبات ہر لقب پہ لفظ حیدر آئے تو میں سمجھوں گا کہ تم اس بات کے گواہی دے رہے ہو لفظ حیدر نام حیدر کا نعرہ لگے ہر لقب کے بعد ساؤنڈ کی آواز تھوڑی اور بڑھائیے ذرا اونچھی آواز سے ہاتھ اٹھائیں سارے مل کر شہادت کی انگلی اٹھائیں تاکہ پتہ چلے آپ سب گواہی دے رہے ہیں علی سلطانِ عالم علی سردارِ آدم علی نورِ الٰہی علی سلطانِ عالم علی سردارِ آدم علی نورِ الٰہی علی محبوبِ خاتم علی شاہِ ولایت علی جانِ رسالہ علی محرِ امام علی بیرِ سخابہ علی آقا علی مولا علی تسکینِ پیغمبر علی کعبہ علی قبلہ علی مسجد علی ممبر علی مرشد علی حادی علی قائد علی رہبر علی شافی علی کافی علی دنگو علی کوسر علی عیسی علی موسی علی خزرو علی یحیاء علی حاکم علی عادل علی جانت علی طوبہ علی داتا علی مرجا علی اشرف علی مولا 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 دم دم علی سمزم علی ہرتب علی ہائیدار 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 آشاءاللہ اب چھنو کیسے بھی حالات ہو جائیں ہماری ماں نادی علی پڑھ کر گھر سے بیشتی ہیں حسار کر کے بیشتی ہیں آج ایک پیغام پوری دنیا کو دینا ہے ہم سب متحد ہو کر چل رہے دشمن ہمیں ڈرانا چاہے تو ہماری آواز سنیں ہاتھ رکھائیں سارے مل کر جو اتحاد اور محبت کے قائل ہیں ہاتھ رکھائیں بولیں ہاتھ رکھائیں پوری طاقت کے ساتھ ہم نہیں ہوتے پریشان علی وارس ہے مشکلیں ہوتی ہیں آسان علی وارس ہے ہم نہیں ہوتے پریشان علی وارس ہے مشکلیں ہوتی ہیں آسان علی وارس ہے ہم اس قبیلے کے افراد ہیں یہ رسم جس میں ہمیشہ سے ہے ہو امتحان یا کوئی مارکہ گھر سے جو نکلے تو مانے کہا جا تیرا وار سے ہے مشکل کشا ہے کامیابی مقدر تیرا دشمن تیرا کچھ نہ کر پائے گا سایہ فگلتج پہ ہے یہ دعا فتح تیرا نصیب اور تیری بقا علی وارس علی وارس اب جب بھی کوئی مومن گھمراہٹ محسوس کرے تو دوسرے مومن کو دیکھ کر کہنا کہ تیرا وارس میرا وارس علی وارس گھمراہٹ نے ذرا چیخ کر آواز لگا کر اپنے عقیدے کا اظہار کر کے ہاتھ انا کر بولا تیرا وارس میرا وارس علی وارس علی وارس موالا زندگی دے موالا کوئی غم نہ دے سوائے غمیں مسائب اب میری آپ اعزہ زاکر حسین میری عزت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہاتھ اٹھاؤ سید ہونے کی حیثیت سے میری عزت کرتے ہو نہیں کرتے اگر میں کوئی بات کہوں گا مانو گے دیکھیں بڑا منظم یہ مجلس اعزہ کا سلسلہ ہے میں چاہتا ہوں یہاں ایک اور تاریخ رقم ہو کل سے جو مجلس تو آج سے شروع ہو جائے یہ بات کہ ہر جگہ ہر شخص کا ایک مقام ہوتا ہے زاکر کا مقام ہوتا ہے ممبر پر کھڑا ہونا ساؤنڈ والے کا کام ہوتا ہے مشین کے پرس کھڑا ہونا ماتمی کا کام ہوتا ہے ہلکے میں کھڑا ہونا تو جتنے موبائل سے ویڈیو بنا رہے ہیں آپ بے شک بنائیں آپ اپنی یادگار میں محبت میں بناتے ہیں لیکن آج ایک تاریخ رقم کرنی ہے موبائل والے جتنے میرے بھائی ہیں بی بی سیدہ کا واسطہ دے رہا ہوں یا سب اس کونے پر آ جائیں یا سب ایک اس کونے پر آ جائیں سامنے صرف ماتمی کھڑے ہو مانو کہ میری بات بی بی سیدہ کا واسطہ آپ کو کوئی نہیں رکے گا آپ اس طرف کھڑو کے سکون سے بنا لو تاکہ ماتم ہو سکے کیونکہ بی بی نے ہمارا ہر ارمان پورا کیا ہے بی بی کا ارمان ہے کہ حسین کا ماتم ہو جائے اب کون کون بی بی کا ارمان پورا کرنے کے لیے یہاں کھڑا ہے وہ ہلکہ بنائے اور ماتم شروع کرے کھل جائیں تھوڑا جو سب سے پیچھے مومنین کھڑے ہیں ان سے درخواست ہے اب تھوڑا تھوڑا قدم پیچھے اٹیں گے تو آگے والوں کو جگہ ملے گی بی بی سیدہ کا نام لے کر بی بی سیدہ کا واسطہ دے رہا ہوں تھوڑا تھوڑا سب پیچھے ہو کھل جائیں تاکہ ماتم ہو سکے اور ہلکے میں جو لوگ کھڑے ہوں وہ ماتم کے لیے کھڑے ہوں جنہوں نے صرف سننا ہے وہ سائٹ پہ کھڑے ہو کر سنیں گے سامنے وہ ماتم ہی کھڑے ہوں گے جنہوں نے ماتم کرنا ہے یا حسین 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 ماشاءاللہ حلقہ بنے جہاں جہاں عزدار چاہتے ہو بی بی کا ارمان پورا ہو وہ ماتم کرے کھل کے ماتم کرو سارے عزدار جو بی بی کا حق سمجھتے ہو وہ ماتم کرنا یا حسین 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 ماشاءاللہ یا حسین یا حسین یا حسین زندگیہ ہوں سلامتی ہو ماتپیوں کی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین یا حسین اچھا ماتپی میری درخواست سنیے گا ماتم ہم سب نے ایک ساتھ کرنا ہے کچھ مومینین یہاں کھڑیں کچھ وہاں ماتم کر رہے ہیں ایسا نہ کریں اس طرف اس طرف آگے آجائیں آگے تشریف لیں ایسے میری طرف روح کر کے ایسے ہلکہ بنانا ہے کوئی یوں نہ کرے کوئی گول نہ کرے کوئی سیدھا نہ کرے ایسے طرح ہلکہ ایک جیسا بنیں آگے تشریف لیں ماتم کے لئے ماتمیوں میں گیپ نہ پڑے مہربانی کر کے اگر آپ ماتم کو نہیں کر پا رہے ہیں جو لوگ آپ کو بی بی سیدہ کی چادر کا واسطہ بی بی کا واسطہ آپ لوگ ماتمیوں کی جگہ کو چھوڑ دیجئے تاکہ ماتم کر سکے لوگ یا حسین حسین یا حسین ماشاءاللہ سندگی آن سلامتی ہو ماتمیوں کی خیر ہو اے حسین ماتمیوں کی خیر ہو 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 جو پیچھے پیچھے جو لوگ کھڑے ماتمیوں کی خیر ہو کیونکہ وہ لوگ نظر نہیں آرہے لا لائٹ یہاں تک لگی ہے لگی رہن دے ہاں کوئی بات نہیں لا لائٹ جلانی ہے جلا دو لیکن وہ لائٹ ہی بھی جو کھلے رہن دو ماشاءاللہ بناو بناو ماتم کرو ماشاءاللہ 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہلکہ قائم کریں تھوڑا اور بڑھائیں ہلکے کو کھولیں ذرا ماشاءاللہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کسی ازدار کو دھکا نہ لگے یا حسین ماشاءاللہ آرام سے یا حسین 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 ہے جو عزادار ہے جو وفادار ہے جو علمدار ہے مل کر ماشاءاللہ میں درخواست کروں گا پیچھے والے ہلکے سے آپ لوگ بار بار الگ ہلکہ نہ بنائیں ایسے ہلکہ ادھر بنا لیں سرکار آپ سے درخواست ہے یوں اس طرح ہلکہ نہ بنائیں یہاں سب کا ایسے ہلکہ بنائیں آپ بھی ایسے بنائیں وہ سب کو پریشانی ہوگی جہاں ہلکے بنائیں وہ سب پہ ایک ساتھ ماتم کریں الگ الگ ماتم کرنے کی کیا ضرورت ہے جب ماتم شروع ہو رہا ہے تو ایک ساتھ ہی شروع میں درخواست کروں گا مومنی سے جو ماتمیوں کو دل جگہ نہیں دے پڑھائیں آپ کو بیبی کا واسطہ ہے جگہ دے دیں آپ کو بیبی کی چادر کا واسطہ آپ کو بیبی کے لٹے گھر کا واسطہ جب آپ حلقے میں خود ماتم نہیں کر رہے تو کم سے کم ان کو ماتم کرنے دیں آپ کی بہت مہربانی ہوگی مجھے اب آپ کو بی بی کا کتنا احترام کرنا ہے یا حسین یا حسین ماشاءاللہ یا حسین یا حسین یا حسین جو ازادار ہے جو وفادار ہے جو علمدار ہے وہ علمدار کے سائے میں رہے مالا 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 جس گھر پہ علم ہو غازی کا جس گھر پہ علم ہو غازی کا اس گھر کی مولا خیر کرے جس گھر پہ علم ہو غازی کا اس گھر کی مولا خیر کرے جس گھر پہ علم ہو غازی کا اس گھر کی مولا خیر کرے جس گھر پہ علم ہو بھائی جائیں ماتم کرنے یا پھڑ جائیں ماتم کرنے یا تو ماتم کرنے یا ہڑی آئیں مجھے بار بار نوہ رکنک بڑھڑا ہے آپ نہیں کر رہے ہیں ماتم کوئی بات نہیں یہاں کھڑو کے سکون سے سن لیں آپ ماتمیوں کے درمیان کھڑے ہیں ماتم بھی رکھ رہے ہیں کوئی ماتمی کے درمیان کھڑا نہ ہو ماتم کرنے والے کی درمیان ماتم والے کھڑے ہوں گے خالی جس گھر پہ علم ہو غازی کا جس گھر پہ علم ہو غازی کا اس گھر کی مولا کہر کرے جس گھر پہ علم ہو غازی کا اس گھر کی مولا خیر کرے جس گھر پہ لکھا ہو نام علی ماشاء اللہ اس گھر کی مولا خیر کرے جس گھر پہ علم ہو غازی کا اس گھر کی مولا خیر کرے جس گھر پہ علم ہو غازی کا اس گھر کی مولا خیر کرے جس گھر پہ لکھا ہو نام علی جس گھر پہ لکھا ہو نام علی اس گھر کی مولا خیر کرے شاہ جی اے شاہ او شاہ جی اے شاہ او جہ گھر تے علم آغازی جو جہ گھر تے علم آغازی جو انہ گھر جو مولا خیر کرے جنہ گھر تے علم جہاں گھر 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 جہاں گھر تے علم آغازی جو انہ گھر جو مولا خیر کرے یہاں گھر تے علم آغازی جو انہ گھر جو مولا خیر کرے یہاں سندھ حسینی ساریاں یہ تھے گھر گھر ماں تمداریاں یہ تھے گھر گھر ماں تمداریاں او مظلوم جی مجل سجاریاں یہ دھرتی المنواریاں یہ دھرتی المنواریاں جتنا را علی جا گونجن تھا یہاں علی انہ دارا جو انہ تارا جو مولا خیر کرے جہ گھر تے علم آغازی جو انہ گھر جو مولا خیر کرے جہ گھر تے علم آغازی جو انہ گھر جو مولا خیر کرے ماشاءاللہ آپ تمام عزداروں کے گھر کی برکت کے لیے شیر پیش کر رہا ہوں خاص طور پر حسن زداری صاحب نے نواب شاہ میں فیلوک عزداری کا سب سے بڑا سلسلہ قائم کیا ہوا ہے مولا کی آمد ہو یا مولا کی شہدت ہو محرم ہو سفر ہو یا رب اللہ والمولا کا ذکر ہوتا ہے خواتین کی مجلیز بھی ہوتی ہے مردوں کی مجالیز بھی ہوتی ہے خدا ان کو سلامت رکھے اور آپ تمام علاقے والوں کو سلامت رکھے اور جو دور دور سے کہوں سے آئے مولا مولا غیر کرے وارس تطہیر جسی رت تے جن عمل عصب ہو شام کیوں شہزادی شرم حیاء وارو جن درس جہاں میں عام کیوں تین ماہ ان بھیڑ ان جے سیرا جی تین ماہ ان بھیڑ ان جے سر جی چادر جو مولا خیر کرے جہاں گرتے علم آغازیا جو انہ گران جو مولا خیر کرے جہاں گرتے علم آغازیا جو انہ گران جو مولا خیر کرے سارے لدار اپنے سروں پہ ماتم کر کے بی بی کی چادر کا ماتم کرے اس کے بعد پھر سینے پہ ماتم ہوگا دو تیار مصرے سروں پہ ماتم کر کے جو ممبر پہ کھڑیں جو دور کھڑے ہیں سارے سروں پہ ماتم کر کے صدا بلند کریں مجھی چادرہ لٹی جی وئی نہ نہ زینب اچڑی وئی اوہ مجھی چادرہ لٹی جی وئی اوہ مجھی چادرہ لٹی جی وئی ماتا نانا شام جو قید نبھائیوں تھی اچان ساروں ساتھ لٹائیوں تھی اچان بیٹا یہ سپیکر چھوڑ دو آج سپیکر کے پاس کچھ آواز ہوگی نانا تو ہی جو پیارو نواز قتل تھیو کرے بل میں پیاسو آئے نانا تو ہی جو پیارو نواز قتل تھیو کرے بل میں پیاسو جیو مادلی قتل تھیو کرے بل میں پیاسو چھڑے حسین جو رے تتلاشو بے و سنیر وہاں ہی ہوتھی آچانانا شام جو قید نبائی ہوتھی آچانانا آہ شام جو قید نبائی ہوتھی آچانا مجھی چادر لٹی جی بھئی نانا زینب اچھڑی بھئی آہ آتی ہوں ماتنیوں کے مجھی چادر لٹی جی بھئی نانا زینب اچھڑی بھئی مجھی چادر لٹی جی بھئی سلامت رہے ہیں نانا زینب اچھڑی بھئی او نانا شام جو قید نبائی ہوتھی آچانا نانا شام جو قید نبائی ہوتھی آچانا چادر نہیں Biezo سالہ تھاؤں سرننگ بازار نہیں آؤں ہائے ہائے چادر نہیں Biezo سالہ تھاؤں سرنگ Coin بازار نہیں آؤں چادر رڈ جی صالہ تھاؤں تہلے موں پہ جو مانانا بارن ساڑ لکائی ہو تھی اچانانا شام جو کہہ دنی بھائی 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 ہو تھی اچانانا تھوڑا بیز بڑھائیں ریباب بڑھائیں تھوڑا ڈیلے بڑھائیں مائیک کو فلیک نہ کریں گلہ خوشک ہو رہا ہے میں کافی در سے بول چکا ہوں اٹھے قاسم ظاہر آ جائیا کہنوں میں دیلاں بڑھے آیا اٹھے قاسم ظاہر آ جائیا کہنوں میں دیلاں بڑھے آیا قاسم نوں ظاہر آ جائیا اج پھپیاں درد ستایا ہی سیر وچھ بٹیاں پایا بن را پر نہ بڑھے آیا مہدیلاں بڑھے آیا قاسم نوں ظاہر آ جائیا مہدیلاں بڑھے آیا مہدیلاں بڑھے آیا مہدیلاں بڑھے آیا مہدیلاں بڑھے آیا اج پھپیاں درد ستایا ہی سیر وچھ بٹیاں پایا بن را پر نہ بڑھا آیا مہدیلاں بڑھے آیا مہدیلاں بڑھے آیا مہدیلاں بڑھے آیا جو آدمی جو آدمی ایک ایک ٹکڑ نو چمچوں کے فرواکے ایک ایک ٹکڑ نو چمچوں کے فرواکے اٹھے قاسم میری اسینہ مسموم حسن دیا پھیڑا تیرے شگن منا مڑھے آیا مہدیلاں بڑھے آیا قاسم نو ظاہر آ جائیا مہدیلاں بڑھے آیا قاسم نو ظاہر آ جائیا اج بھپیوں درد صدایا حیثر میں مٹیاں پایا بن راہ پرناہ مڑھے آیا مہدیلاں بڑھے آیا قاسم نو ظاہر آیا قاسم نو ظاہر آیا مولا کے راضے پر ماتم کریں گے انشاءاللہ مولا نے جہاں قاسم نو ظاہر آ جائیا قاسم نو ظاہر آ جائیا نو ظاہر آ جائی ہائی غل لا کے سین کو برا نو ظاہر آ جائی ہائی غل لا کے سین کو برا نو ظاہر آ جائی جائی راج رچ کے پھپیاں رویا ویرات پترہ مویا جد و رسیاں پا مڑا آیا مہدی لامن آیا قاسم نوزہر آجایا 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 جے خون دی میندی لامن آیا جی دی ماں پچھے آمیڈا قاسم کتھ ہے شاگٹھڑی کھول بکھائی بی بی مو بن ریدہ جمل لگی تصویر نظر نہ آئی تصویر نظر نہ آئی اینج دی شادی سمر ہوئی شہزاد دی اینج دی شادی سمر ہوئی شہزاد دی دے جان جی مر کے سارے پھوپیان بر کے بارے دین بچا من آیا مہدی لامن آیا قاسم نوزہر آجایا 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 زینب بھلا رہے ہیں عباس کو بھلاو آلِ نبی کو ظالم آلِ نبی کو ظالم دردر پھیرا رہے ہیں آلِ نبی کو ظالم دردر پھیرا رہے ہیں عباس کو بھلاو بازار میں ستمگر زینب کو لا رہے ہیں عباس کو بھلاو بازار میں ستمگر زینب کو لا رہے ہیں عباس کو بھلاو بازار میں ستمگر زینب کو لا رہے ہیں عباس کو بھلاؤ سیدانی آتو شیح کے ماتاں میں رو رہی ہے سیدانی آتو شیح کے ماتاں میں رو رہی ہے اور بے حیاء ستم گئے خوشیاں منا رہے ہیں عباس کو بھلاؤ بازار میں ستم گئے زینب کو لا رہے ہیں عباس کو بھلاؤ بازار میں ستم گئے زینب کو لا رہے ہیں عباس کو بھلاؤ بازار میں ستم گئے زینب کو لا رہے ہیں عباس کو بھلاؤ بازار میں ستم گئے زینب کو لا رہے ہیں عباس کو بھلاؤ سیدانی آتو شیح کے ماتاں میں رو رہی ہے سیدانی آتو شیح کے ماتاں میں رو رہی ہے اور بے حیاء ستم گئے خوشیاں منا رہے ہیں عباس کو بھلاؤ بازار میں ستم گئے زینب کو لا رہے ہیں عباس کو بھلاؤ بازار میں ستم گئے کبھی سکینہ کو پانی دکھاتے تھے اور دکھا دکھا کے پہاتے تھے بے خوف ہو کے ظالم غاسب غلام زادے شہ کی یتیم بچی پر ظلم ڈھا رہے ہیں عباس کو بھلاؤ ہاں تشنا دہن سکینہ حسرت سے دیکھتی ہے ہاں تشنا دہن سکینہ ہاں حسرت سے دیکھتی ہے پانی دکھا دکھا کے شامی بہا رہے ہیں عباس کو بھلاؤ بازار میں ستم گئے زینب کو لا رہے ہیں عباس کو بھلاؤ یہ لائٹ یا تو بند کر دیں یا بڑا لگ رہا ہے چل رہی ہے بجھ رہی ہے ایک بار جلا دیں یا بجھا دیں تار ہل رہے ہیں تو بجھا دیں اگر تار صحیح ہے تو جلائے رکھیں توجہ لوگوں کی سب کدھر جا رہی ہے بازار میں ستم گئے ڈٹھیں مشک خالی دے علم دے ٹکڑے بازار میں ستم گئے کول کے وال کول کے وال سکینہ نے وجب پھپی کو حال سنایا تینڈہ گازی بیر مریچ گیا آئی اللہ میں عباس دیایا بیمار سار پاسے خبرہ کے بولی زینہ بیمار سار پاسے خبرہ کے بولی زینہ ہم بیردہ کھلے سے دربار جا رہے ہیں اب آس کو بلاؤ بازار میں ستم گئے زینہ گولا رہے ہیں عباس کو بلاؤ بازار میں ستم گئے زینہ گولا رہے ہیں عباس کو بلاؤ بازار میں ستم گئے جا ہے میں پیش کرتا ہوں سارے زدار بی بی سے یادہ سے وعدہ کرو جیسے بھی حالات ہوں کہ حسین کے زداری نہیں چھوڑیں گے حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے ہاتھ رہے ہیں کوئی ہاتھ نہیں چھوڑنا ہے جو بی بی سے وعدہ کرنے آیا ہے اچھی آواز سے بولنا پھر اس کے بعد ماہ تمشیر ہوگا پہلے ہاتھ رہا کر وعدہ ہوگا حسین حسین ہے ارادہ ہے یہ وعدہ بی بی زہرہ سے ہے ارادہ ہے یہ وعدہ بی بی زہرہ سے محمد کے گھرانے سے محمد کے گھرانے سے وفاداری نہ چھوڑیں گے ازاداری نہ چھوڑیں گے محمد کے گرانے سے وفاداری نہ چھوڑیں گے ماشاءاللہ انشاءاللہ ازاداری نہ چھوڑیں گے ازاداری نہ چھوڑیں گے محمد کے گرانے سے محمد کے گرانے سے محمد کے گرانے سے وفاداری نہ چھوڑیں گے ازاداری نہ چھوڑیں گے سیاہ کپڑے سیاہ چادیں حسینی کی نشانی ہے لبوں پر نوحہ خانوں کے لٹے گھر کی کہانی ہے کسی قیمت پہ اس گھر سے وفاداری نہ چھوڑیں گے ازاداری نہ چھوڑیں گے ماشاءاللہ ازاداری نہ چھوڑیں گے ازاداری نہ چھوڑیں گے ماشاءاللہ ازاداری نہ چھوڑیں گے ازاداری نہ چھوڑیں گے ازاداری نہ چھوڑیں گے ایک عزی عباس سے وعدہ کرنا ماتم کر رہے ہیں گرمی ہے تھک جاتے ہیں تھوڑا سا سانس بھی لینا تمہارے سانس کے لیے سانس رہے تھوڑا آرام لائے تاکہ ماتم دوبارہ بھرپور ہو ہاتھ اٹھا کر غازی ابباس سے وعدہ کرنا علم کے سائے میں کھڑے ہو علمدار حسینی سے ازاداروں کا وعدہ ہے علمدار حسینی سے ازاداروں کا وعدہ ہے ہوا جتنی مخالف ہو مگر اپنا ارادہ ہے یہ بازو کٹ بھی جائیں تو علمداری نہ چھوڑیں گے ازاداری نہ چھوڑیں گے ازاداری نہ چھوڑیں گے ماشاءاللہ اور یہ عقیدہ جو محمد والے محمد نے ہمیں دیا وقت کی ضرورت ہے